آپ کو بتائیں کہ پاور سیکٹر کے نقصانات سارفین پر عربوں کھربوں کا بوجھ بجلی سارفین کو پھر سے ہائی وولٹیج جھڑکا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کابینا نے سرکولیشن سمری کے ذریعے قیمتوں میں پانچ روپے بہتر پیسے تک اضافے کی منظوری دے دی ہے جس کا نوٹیفیکیشن بھی جل جاری ہونے کا امکان ہے اتنا اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بوجھ سارفین کو کب تک برداشت کرنا پڑے گا اور یہ معاملہ ہے کیا اسی کی تفصیلات لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے نمائندے ملک بات کریں گے ان سے اچھا ملک بتائیے گا کہ کیا بتایا جا رہا ہے یہ معاملہ کب تک جاری رہے گا جو یہاں پر آلڑی ایک طبقہ ہے جو کتنے زیادہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے یہ بوجھ کب تک جھیلنا پڑے گا اسے جی بالکل حکومت کی جانب سے بجلی کے ٹیرف میں پانچ روپے اور بہتر پیسے کی منظوری دے دی گئے یہ آج کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے یہ منظوری دی جس کے بعد جو ہے وہ ابھی ابھی نیپرا کی جانب سے یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ نیپرا کو درخواست محصول ہوگی ہے اور جو ہے سماعت بھی کرے گا جس کے بعد بردابطہ طور پر نوٹفکیشن جاری ہو جائے گا بجلی کی قیمت میں اگر ہم بات کریں دو ازار اکیس سے ابھی تک جو نوٹفکیشن ہو چکا ہے اس کے مطابق اندیس روپے اور چار پیسے تک کا اضافہ ہو چکا ہے دو ازار اکیس میں جو ہے دو بار یہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا اگر فروری میں جو ہے ایک روپے پچانے میں پیسے اسی طرح نومبر میں ایک روپے اٹھا سٹ پیسے جبکہ دو ازار بائیس میں بھی سات روپے اور اکانوے پیسے اضافہ کیا گیا تھا جو دو ازار بائیس میں اضافہ ہے وہ تین مرائل میں کیا گیا تھا سال دوہزر تئیس میں سات روپے اور پچانس پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا اگر آپ کی بات کریں تو اس بار آپ پانچ روپے اور بہتر پیسے کا اضافہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا نوٹفکیشن ہوگا تو ایمپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی یہاں پہ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ بیچلی کے ذارفین سے مختلف کیٹیگریز میں بل وصول کیا جاتا ہے اور مین جو کیٹیگریز ہیں ایک وہ دو بیسیکری پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کیٹیگریز ہیں اور پروٹیکٹڈ کیٹیگریز میں بھی جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بل جبکہ نان پروٹیکٹڈ کیٹیگریز میں تو آگے بڑھتی جاتی ہے دو سو یونٹس تک تو نان پروٹیکٹڈ جو سارفین ہیں وہ آتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ سارفین آتے ہیں اس سے اوپر نان پروٹیکٹڈ سارفین شروع ہو جاتے ہیں ایک سے لے کے پچاس ملک سے دوان یہ بتائے گا کہ دو ہزار اکیس سے لے کر اب تک کی اگر بات کی جائے تو ٹاریف میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے جی ابھی تک یہی بات آپ کو بتائی ہے کہ چوبیس روپے اور چھہتر پیسے تک کا اضافہ ہو چکا ہے ہو جائے گا پانچ روپے بہتر پیسے اضافہ ہونے کے بعد اندیس روپے اور چار پیسے جو ہے وہ دو ہزار اکیس سے لے کے اب تک تین سالوں کے دوران اضافہ ہو چکا ہے جبکہ پانچ روپے اور بہتر پیسے اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے اور اس کے بعد بجلی کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ اوست تقریباً پین تیس سو روپے فی یونٹ ہر کسی کو پڑے گا اگر ہم بات کریں لائف لائن سارفین اند پہ جو ہے اتنا زیادہ اضافہ بوجھ نہیں پڑتا ایک سے لے کر پچاس یونٹ تھا کہ بجلی کے جو سارفین ہیں ان کو تین روپے اور پچانوے پیسے پر یونٹ بجلی مل رہی ہے ایسی طرح پانچ روپے یہ بتا رہے ہیں تیس سو روپے یہ ویڈ ٹیکسز ہے یا ویڈاو ٹیکسز ہے یہ ٹیکسز کا نفاذ جو ہے وہ دو سو یونٹ کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے لائف لائن سارفین یا پروٹیکٹڈ سارفین ہوتے ہیں ایک سے لے کر یونٹ تک جو ہے پروٹیکٹڈ سارفین ہوتے ہیں اور پہ نہ تو بجلی یہ فیول ایڈزیسمنٹ ہوتی ہے اور نہ ہی ٹیکسز کا نفاذ ہوتا ہے سور سے دو سو یونٹ تک جو یہ بھی پروٹیکٹڈ کی کیٹیگریز میں آتے ہیں اور ان کے لیے جو بجلی کا بل ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے دس روپے تک تقریباً بل ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ فیول ایڈجیسمنٹ چارجز بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں لیکن ٹیکسٹرز کا نفاظ جو ہے دو سو سے زیادہ یونٹ والے سارفین پر ہوتے ہیں جس کا بل ایک بار دو سو ایک یونٹ آ گیا وہ آئندہ چھ مہ کیلئے جو ہے وہ پروٹیکٹڈ سارفین کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے اور چھ مہ تک اس کو جو ہے وہ نان پروٹیکٹڈ سارفین والا بل دینا پڑتا ہے ملک صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس سے تو یوں لگ رہے ہیں کہ جو سو یونٹ والے ہیں جو سو یونٹ استعمال کر رہے ہیں ان کا بل تقریباً ساڑھے تین ہزار یقینی ہے تقریباً جو سو یونٹ والے سارفین ہیں ان کا بل تقریباً ایک ہزار روپے تک آتا ہے لیکن اب جب حکومت کی جانب سے نوٹفکیشن آئے گا تو اس میں یہ پتہ لگے گا کہ کیٹاگری وائز جو ہے کتنا اضافہ کیا گیا ہے اب اس اضافے کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہوگا لیکن ایک ہزار تک تو بل ان کا آ رہا ہے لیکن دو ہزار سے ایک سو ایک یونٹ سے لے کے دو سو یونٹ تک والے سارفین کا بل تقریباً پچی سو سے تین ہزار روپے آ رہا ہے جن پر زیادہ ایمپیکٹ پڑے گا اور وہ بل جو ہے زیادہ بڑھ جائے گا لیکن جو دو سو یونٹ سے جب یہ بل بڑھے گا آگے تو وہ تو پانچ ہزار سے اوپر سات ہزار تک پہنچ جائے گا اچھا ملک سے زیادہ ایٹی اور کیجئے گا یہ بھی بتائے گا جیسے پونے چھے روپے کا اضافہ فی یونٹ تو ویسے ہی کر دیا گیا تھا ابھی جو دو ہزار چوبیس کا بجٹ پاس ہوا تھا اس میں پھر پانچ روپے اب ایکسٹرا لگ رہے ہیں یعنی اضافی چارجز لگ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے جانب سے شرط رکھی گئی ہے جو چارجز ہیں وہ تو دو ہزار تیس میں لگ گئے تھے تین روپے اور سامتنگ وہ اس کے تحت جو ہے وہ بیچ میں ساتھ ٹیکشز وغیرہ بھی انکلوڈ ہوتے تھے ابھی فکس چارجز جو ہے وہ لگ رہے ہیں ایک ہزار روپے تک وہ مختلف کڈگری وائز جو ہے وہ لگنے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تاجر حضرات جو ہے بجٹ کے آنے کے فوری بعد جو ہے وہ احتجاج سرپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مختلف تنظیموں کی جانب سے عمام بھی جو ہے وہ بیجلی کے زیادہ بلوں پر جو ہے وہ شور مچا رہی ہے لیکن ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ نیپرا ایکٹ کے تحت ہار سال بیجلی کے قیمتوں ہیں روائز ہونی ہیں لیکن یہ ڈسکوز کی نائلی یا حکومت کی نائلی کر لیں زافی بوجھ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کتنا سارفین کو بھرنا پڑے گا اور شاید یہی مقدر ہے ہماری عوام کا کیونکہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ تھا یہ صرف کہاں نہیں جا رہا تھا بلکہ اب دکھائی بھی دے رہا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے